بیہار ویدان سبا چناؤں کسی نے نہیں سوچا ہوا کہ کورونا کال میں چناؤں بھی کرائے جائے گا لیکن ہو رہا ہے یہ بیہار کا اتحاسک ویدان سبا چناؤں آپ کو بتا دے کہ بیہار ویدان سبا چناؤں جیسے جیسے نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہر ایک پارٹی کے کارے کرتا چناؤں بھی جن سبا کو سمبودھت کرنے میں لگے ہیں اور اسی کرم میں اب بیہار میں نیتا پرتپکش تیجسوی یادو نے بھی جن سبا کو سمبودھت کیا آپ کو بتا دے گی نیتا پرتپکش تیجسوی یادو نے کیمور میں کیمور زلے کے رامگڑ کے بچھویا میں جا کر انہوں نے جن سبا کو سمبودھت کیا بھابوہ میں بھی انہوں نے جن سبا کو سمبودھت کیا اور آرہ اور بکسر میں بھی جن سبا کو سمبودھت کیا اور اسی کرم میں اپنی جن سبا میں بھا Birmingham کے دوران انہوں نے نتیش سرکار پر جم کر حملہ بولا جم کر انہوں نے نتیش سرکار کی برائی کی اور اپنے بھاچن میں ان کی کمیوں کی گنتی کروائی ساتھی ساتھ اپنے باشن میں انہوں نے کہا کی اگر بحار میں RJD کی سرکار بنتی ہے تو وہ 10 لاکھ لوگوں کو نوکریہ دیں گے اور اس بات تو انہوں نے کہا کی اگر BJP کو ایسا لگ رہا ہے NDA کو ایسا لگ رہا ہے کی میں 10 لاکھ نوکریہ دوں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کی اگر ان کی سرکار بننے کے بعد اگر وہ 19 لاکھ لوگوں کو نوکریہ دیں گے تو اس میں پیسہ کہاں سے آئے گا یہ تنج انہوں نے اپنے جن سبھا میں بھاشن کے دوران سرکار پر کیندر سرکار پر NDA سرکار پر نتیش سرکار پر تیجسوی یادف نے حملہ بولا اور اپنے اس بات میں انہوں نے کہا اپنے بھاشن کے دوران انہوں نے کہا بھی کہ 9 نومبر کو لالو پرساد یادف کے رہائی پر بھی سنوائی ہونی ہے تو انہوں نے صاف صاف کہا اپنے بھاشن کے دوران کہ 9 نومبر کو لالو یادف کی رہائی ہوگی اور دس نومبر کو نتیش کمار کی بیہار سے ودائی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر دس نومبر کو کیا نتیش سرکار کی ودائی ہوگی آخر سرکار کس کی بنے گی کیونکہ دس نومبر کو چناؤں کے نتیجے آ جائیں گے بیہار ودان سبا چناؤں کے نتیجے آ جائیں گے اور دس نومبر کو یہ صاف ہو جائے گا کہ آخر بیہار میں سرکار کس کی بنے گی کیا نیتا پرتپکش تیجسوی عادف کا کہنا صحیح ہوگا کیا نو نومبر کو لالو یادو کی رہائی ہوگی اور دس نومبر کو نتیش کی ودائی ہوگی تو اب تو انہوں نے باتو باتو میں نتیش کمار کی ودائی کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا آنے والا دس نومبر بتائے گا کہ بیہار میں سرکار کس کی بنے گی خلال کے دیجئے اجازت اور چناؤ کے لیٹس اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے نیشن نیوز کے ساتھ دیکھتے رہیے نیشن نیوز